اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی میں ہوں مہنور یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں دی سٹائلش موڈ آج کی ویڈیو کے ٹاپک ہمارا بہت ہی زبردست ہونے والا ہے آج ہماری کلاس ون کا پارٹ تھری ہے اور آپ لوگوں نے بہت تھی غور سے سمجھنا اور سننا ہے میں آپ لوگوں کو پہلی کہہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے کلاسز پروپر لینی ہے اور آپ لوگوں نے سمجھنا ہے ہیر کلرنگ کو ہیر کلر کو سمجھنا ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو بلکل اسکیپ نہیں کرنا آج کی ویڈیو میں ہم جو یو سی کی سیریز ہے اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے یو سی یعنی کے آلٹیمیٹ کوریج جو گری کوریج کے لیے جو کلرز یوز ہوتے ہیں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی لیکن فرینڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ کمنٹس پڑھیں گے جو ہمارے ویورز نے ہمیں کیے ہوئے ہیں جتنے لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں اس کلاسز میں اور وہ مجھے کمنٹ کرتے ہیں اب ایسا بھی نہیں ہے کہ میں کمنٹ اگنور کروں گی بلکہ میں سب کے کمنٹس پڑھوں گی اور سب کے کمنٹس جو ہے میں انشاءاللہ شروع میں ہی جو ہے پڑھ کے آپ لوگوں کو ان کا رپلائی دیا کروں گی اس طرح ایسا ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے بگنرز ہیں جو سب میری ویڈیو دیکھ کے کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں تو اس طرح ایک سوال سے بہت سے لوگوں کو جواب مل جائے گا تو چلیں فرینڈ ہم اپنے کمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے اس کلاس میں جو ہم نے پارٹو بنایا تھا اس میں ہمارے پاس جو کمنٹ آیا وہ ہے وہ ہے مناہل کا مناہل کچن بائی بیوٹی کا ہے میں میں آپ کی کلاس انشاءاللہ ریگولر لوں گی اور بار بار ریپیٹ کر کے دیکھوں گی اور سن رہی ہوں اور اس کے بعد ہے ارسلان ریحان نائس کلاس انشاءاللہ میں ضرور اور بھی مزید آپ لوگوں کو بہترین کر کے سکھاؤں گی پھر ہے بلوگ بائی آئیشہ سکسٹی ایمل ٹیوب میں وان ٹوئنٹی ایمل ڈیولپر یوز ہوگا یا سیم کوئنٹی ٹی میں یوز ہوگا پلیز رپلائے دیکھیں ان کا کوئیسٹن ہے کہ سکسٹی ایمل کی جو ٹیوب ہوتی ہے اس میں ڈبل ریشو سے ہم ڈیولپر ایڈ کریں گے یا سیم ریشو سے دیکھیں ڈیفرنٹ ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کیوں نے شیئیڈ کارڈ میں جس طرح ڈیفرنٹ سیریز ہیں ڈیفرنٹ کیٹیگری ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ کلرز ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس ریشو بھی چینج ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں فرینڈز یہ ٹینٹا کلر ہے ٹینٹا کلر کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو نیچرل کی سیریز ہے 1 سے 10 تک یہ نیچرل سارے ٹینٹا کلرز ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ultimate coverage UC آتی ہے ہم UC پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ٹینٹا میں ہے ٹھیک ہے ٹینٹا کی ٹیوب ہے تو اس کی جو quantity ہوگی وہ 1 is 1 کی ریشو ہوگی یعنی کہ 60 ml کی ٹیوب ہے تو 60 ml آپ کا ڈیولپر جائے گا 120 ml نہیں جائے گا دیکھیں ہر ٹیوب کیوں پر منشن ہوتی ہے ریشو ٹھیک ہے اور وہ میں آپ لوگوں کو کل کی ویڈیو میں دکھا دوں گی اس ٹائم میرے پاس ٹیوب آویلیبل نہیں ہے وہ سٹور میں پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کو ٹیوب میں دکھا دوں گی اپن کر کے کہاں پر ریشو لکھی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو یہ confusion نہیں ہوگی میرے بغیر یا بغیر کمنٹ کے بھی آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ کتنی ریشو کے ساتھ آپ نے یہ ٹیوب یوز کرنی ہے ٹھیک ہے تو ادر وائز تینٹر کی جتنی ٹیوب میں ہیں وہ آپ سنگل ریشو کے ساتھ یوز کریں گے نیچرل اور یو سی کی ٹھیک ہو گیا تو نیکسٹ ہم کمنٹ پڑھیں گے اب ہمارے پاس جو نیکسٹ کمنٹ آیا ہے یہاں پہ سونیا آتف نے ہم سے پوچھا ہے کہ لائٹ بلونڈ ہیں ایٹ لیول اور میم جو پوائنٹ کے بعد جو ڈوٹس آتے ہیں کیا وہ پیگمنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ ڈوٹس کے بعد جو آپ کا کریکٹر آتا ہے یہ ان کا پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ پیگمنٹ ہیں ایسا بلکل نہیں ہے ڈیر یہ پیگمنٹ نہیں ہوتے یہ کریکٹر ہوتے ہیں اور یہ کریکٹر اسی لئے اس میں ایڈ کیے ہوئے یہ آپ کو کلر دیتے ہیں اور یہ آپ کے پیگمنٹ کو ریموو کرتے ہیں اگر آپ کے بالوں پر کوئی پیگمنٹ ہیں ریڈ اورنج کوپر ییلو کچھ بھی ٹھیک ہے اس کو جو کلر نیٹولائز کرتا ہے تو اس کا کریکٹر اس میں ایڈ کیا جاتا ہے آپ کے نیچرل کی ٹیوب میں تاکہ آپ یہ نیچرل کی ٹیوب اپنے بالوں پر پلائے کریں اور اس میں اگر کوئی کریکٹر ہے اور وہ آپ کے پیگمنٹ کو نیٹولائز کر رہا ہے تو یہ آپ کے پیگمنٹ ختم بھی کر دے گا یہ پیگمنٹ نہیں ہوتے یہ کریکٹر ہوتا ہے یہ کلر ہوتا ہے یہ سب ہم آگے پڑھیں گے آپ نے بہت آگے کا سوال مجھ سے پوچھ لیا ہے انشاءاللہ یہ سب ہم آگے پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس اینڈ میرے ہیئر بھی سیم کوپر میں چلے جاتے ہیں ڈائے کے بعد کچھ منت کے بعد یہ عبدالحادی نے کہا ہے کہ ان کے بھی کچھ عرصے کے بعد تقریباً تین چار مہینے کے بعد ان کے بال کوپر پر چلے جاتے ہیں اور یہ کیا ریزن ہوتا ہے ہم یہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو چلیں فرینڈز ہم فیلال اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ہم یو سی پڑھ رہے تھے آلٹیمیٹ کوریج میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ یہ نیچرل کی ہی ٹیوب ہوتی ہے جس کے ساتھ ڈبل زیرو لگتا ہے یعنی کہ یو سی کی ٹیوب میں کوئی کریکٹر نہیں ہوتا بلکہ یہ ڈبل زیرو اسی لیے لکھاوا ہے کہ یہ نیچرل کی ٹیوب ہے لیکن آلٹیمیٹ کوریج ہے آلٹیمیٹ کوریج کیوں کہا جاتا ہے یو سی میں اور آپ کی نیچرل ٹیوب میں کیا ڈیفرنس ہے چلیں ہم پڑھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے پیارے ویورز کہ یہاں پہ ہمارے پاس ٹینٹا میں یو سی کی ٹیوب ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اور اس میں جتنے کلرز بھی ہیں یہاں آویلیبل ہیں بیک سائیٹ پر ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہے 13 بیوٹیفل شیئر دیکھ کامپلیمنٹ ایوری سکین ٹون آپ کی ہر سکین ٹون کے ساتھ یہ سارے کلر یو سی کے میچ ہوتے ہیں جل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ آپ کو ہنڈر پرسن گری کوریج بھی دیتے ہیں یعنی کہ یہ فیشن شیئرز ہیں ٹھیک ہے فیشن شیئرز ہیں یہ ڈبل زیرو کے ساتھ یہ دیکھیں یہاں پہ ڈبل زیرو لکھا ہوئے یہ نیچرل ہیں اور اس میں فیشن شیئرز بھی آویلیبل ہیں اگر ڈبل زیرو کی جگہ پہ اگر آپ نے کوئی کریکٹر ایٹ کر دیا تو وہ فیشن شیئرز بن جائے گا لیکن وہ یو سی ہی ہوگی یو سی ٹیوب میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اس میں ایکسٹرا پیگمنٹس پائے جاتے ہیں کیونکہ آپ کے بال جب سفید ہو جاتے ہیں تو آپ کے بالوں کی کیوٹیکلز لیئرز ڈبل ہو جاتی ہیں جب آپ کے بالوں کی کیوٹیکلز لیئرز بہت زیادہ بن جاتی ہیں تو آپ کا کوئی کلر بھی ڈیپوزٹ نہیں ہوتا جلدی آپ کا کلر ڈیپوزٹ ہونے میں بہت ٹائم لیتا ہے کیونکہ آپ کی انڈر لائن پیگمنٹس ختم ہوئی بھی ہوتی ہیں تو ہماری جو ٹیوب کی پیگمنٹس ہوتی ہیں اس کے جو اماؤنٹس ہوتے ہیں جو تعداد ہوتی ہیں وہ جب آپ کے بالوں میں پہنچتی ہے تو نیچے کوئی بھی پیگمنٹ نہیں ہوتا جس سے وہ میچ کر کے آپ کو کلر دے کیونکہ سفید بال کے پیگمنٹ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی کیوٹیکلز لیئرز بھی زیادہ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آپ کا سفید بال تھوڑا سا موٹا ہو جاتا ہے اب یہاں پہ ہم یہ پڑھیں گے کہ اس کے بارے میں کہ اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں انہوں نے ڈائیگرامس ہی ہمیں دیوئی ہے اس میں سیرامائیڈز ہے اس میں سلک پروٹین ہے اس میں ایکسٹرا پیگمنٹ بائے جاتے ہیں اس میں سولمر ہے اور ایکسٹرا پیگمنٹس جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں ایکسٹرا پیگمنٹس سے مراد یعنی کہ آپ کی نیچرل جو ٹیوب ہے اس سے کہیں گناہ زیادہ آپ کی یو سی کی ٹیوب میں پیگمنٹس ہوتے ہیں تاکہ آپ کے جو انڈر لائن پیگمنٹس جو سفید بالوں کے ختم ہو گئے ہیں یہ ٹیوب اچھی طرح آپ کے سفید بالوں پر کام کر سکے ٹھیک ہے یو سی سپیشل سفید بالوں کے لیے کیوں ہے کیونکہ اس میں ایکسٹرا پیگمنٹس ہیں آپ کی نیچرل کی ٹیوب میں پیگمنٹس اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے آپ کے بالوں کی انڈر لائن پیگمنٹس کی تعداد ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اماؤنٹس ہم بعد میں پڑھیں گے تب ہی جا کے آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ جائے گی اب یہاں پہ دیکھیں یو سی ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں یہ کیوں ضروری ہے ٹھیک ہے یہ خاص طور پر کلائنٹس کیلئے بنایا گیا ہے جو ففٹی پرسنٹ اور اس سے زیادہ گری ہیرز رکھتے ہیں ٹھیک ہے کیوں اس میں موجود آپ ایکسٹرا پیگمنٹس ہر ایک بال کی گہرائی تک جاتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو جیسے کہ بتایا کہ آپ کے جو سفید بال ہوتے ہیں ان میں سے آپ کا پیگمنٹ ختم ہوا ہوتا ہے جیسے آپ کی نیچرل بالوں میں ہوتے ہیں ریڈ اورنج کوپر یلو پیگمنٹ نکلتا ہے جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو سفید بالوں کا کوئی پیگمنٹ نہیں ہوتا ہے اسی لئے وہ سفید ہو جاتے ہیں تو اس پر ہم جب کلر لگاتے ہیں تو کلر جب ڈیپوزٹ ہوتا ہے انڈر لائن تک پہنچتا ہے تو اس میں کوئی پیگمنٹ نہیں ہوتا بالوں میں وہ سفید ہوتا ہے تو تب ہی آپ کی کوریج نہیں ہوتی وہ سفید بال سفید ہی رہ جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ باقی برینڈز میں یو سی کے ٹیوز نہیں آتی یہ صرف کیونے میں آتی ہیں پھر ہم پڑھیں گے مختلف کلر مکس کیے بغیر شاندار قسم کی گریئی ہیئر کوریج آپ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے دیکھو گا آپ آئی گورا یوز کرتے ہوں گے لوریل، ڈکسن، فورمیسی، ایزی کلر کچھ بھی بری موڈ تو آپ جب بھی گریئی کوریج کرتے ہیں تو کیا آپ ڈاک ٹیوب نہیں اٹھاتے ڈاک ٹیوب میں پھر نیچرل کی آپ کوئی بھی جو ہے اپنا لائٹ شیئرد اس میں مکس کر دیتے ہیں دو سے تین ٹیوب مکس کر کے تب ہی آپ گریئی کوریج کر پاتے ہیں یہی بات ہے کیا یہ میرا کوریسن ٹھیک ہے آپ لوگوں سے آپ نے مجھے جواب دینا ہے ٹھیک ہے جو لوگ بھی میری ویڈیو پوری دیکھتے ہیں وہ ضرور کمنٹ کریں گے اور میرے سوالوں کے جواب بھی دیں گے ٹھیک ہے تو آپ مجھے بتائیں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کی طرف یہ کوریسن چھوڑوں گی کہ کس کس کو گریئی کوریج زیادہ ہوتی ہے اور کس کی گریئی کوریج گھر پر نہیں ہوتی آپ لوگ کیا مستیک کرتے ہیں تو اس سے آگے ہم مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں نے مجھ سے لازمی ڈسکس کرنا ہے گریئی کوریج میں آپ لوگوں کو جو جو پرابلمز آتی ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کی پرابلمز بھی سولف کروں اور آگے مزید بھی ہم پڑھیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال رکھیے گا اللہ پیس